بڑھیں گے تو حتیم شریف کے باہر سے گزر رہے ہوں گے تو میزابِ رحمت کے بلکل سامنے آ جائیں گے اس وقت یہ دعا کریں گے اللہم اَذِلَّنِي تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكْ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّكْ وَلَا بَاقِيَ إِلَّا وَجْحُكْ اے اللہ بروزِ محشر اپنے عرش کے سائے میں تم مجھے جگہ اتا فرما زن تیرے سائے کے سیوہ کوئی سائے نہیں ہوگا تیری ذات ہی باقی رہنے والی ہے وَسْقِنِي مِنْ حُوْضِ نَبِّيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ اپنے محبوبِ پاک علیہ السلام کے حوضِ کوسر سے مجھے تو سہراب فرما دے بیجدی ہی شریف آپ کے دست اتھر سے جامع کوسر نصیب فرما شربتاً ہنیئتاً ایسا خوشگوار مچروب پلا جس کے بعد کبھی میں پیاسا ہی نہ ہوں یہ میزاب کے پاس سے ہوتے ہوئے آگے بڑھتے وقت دعا کرنا ہے کیوں ایسا ہے سوچی آپ عرش کا سایہ ہے چھیک ہے اللہ کا گھر ہے عرش کے سایہ میں لے لے کہہ کر دعا مانگ رہے ہیں حوضِ کوسر سے سہرابی کے لئے یہاں کیوں دعا کی جا رہی ہے تو یہ میزابِ رحمت ہے وہ کسی اور بارگاہ کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہے جب آپ میزابِ رحمت کے پاس سے گزرتے ہیں رحمت کا پرنالہ کدھر رخ کر رہا ہے اپنا مدینہ منورہ کی طرف رخ کر رہا ہے تو وہاں دعا سکھائی گئی یہاں سے گزرو تو دعا مانگو کیوں میزابِ رحمت نبیِ رحمت کی بارگاہ یاد دلارہا ہے تو میزابِ رحمت کے پاس گزرنے والو آقا کی بارگاہ سے سہرابی کے لئے بھی معروضہ کر لو ہے اللہ حبیب دوساقی ایک کوسر ہے ان کے دست دعا تو ہر سے جا میں کوسر پیدا نصیب فرما دے اور ایک خاص بات سوچی آپ قابت اللہ شریف کو اللہ نے ایسی شان سے رکھا ہے حتیم شریف ہے حتیم شریف کو دیکھیں تو یوں لگتا قابت اللہ کی محراب ہے وہ آپ دیکھو اس کے نقشے کو تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محراب شریف ہے قابت اللہ کی ہر مسجد کی محراب ہوتی ہے اب یہ مسجدوں کی طورتیں چھوٹی رہتی وہ قابہ ہے اس کی بڑی محراب ہے اور محراب کی سمت رہتی قبلے کی سمت رہتی مسجد کی محراب قبلے کی سمت رہتی قابے کی محراب مدینہ منورہ کی سمت ہے اسی طرف مدینہ منورہ ہے تو وہ محراب کا ایسا ہونا بھی بتا رہا ہے عاشق و حبیب پاک کی بارگاہ کا کتنا بڑا فضل ہے کرم ہے مدینہ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں ابھی تواف کر رہے ہیں مگر یاد مدینہ منورہ کی یاد دلا رہا ہے قابا بھی قابا اپنے وجود کے ساتھ مدینہ منورہ کو یاد دلا رہا ہے اس لئے حضرت مرزا شکروبیق صاحب نے کہا تھا مکہ کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواوں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے ابھی تو ایک پہلا بھی پھیلا نہیں ہوا کہاں سے کون کون یاد آ رہے ہیں رمل کر رہے ہیں تو حضرت صحابہ اکلام کی یاد آ رہی ہے یا حضرت عدود کا استعلام ہو رہا ہے تو بزرگوں کی نزبت کا فیضان بتا دیا گیا ہے ایک ایک مسئلے کا حل ہے عقیدے کی باتیں بھی واضح ہو رہی ہیں اپنی ایمان کو مضبط کیا جا رہا ہے ادھر ادھر کے ایسے گمراکون عقیدوں کے حامل نہیں ہے اہل سنت مضبوط عقیدوں کے حامل ہے ان کے عقیدوں کی بنیاد عبادتوں کے اندر نظر آتی ہے تواف میں نظر آتی ہے اس کے بعد پھر آپ وہاں سے آگے بڑھتے ہیں دوسرا جو کونہ ہے اس طرف والا تیسرا وہ کون سے کونہ ہے وہ رکن شامی ہے رکن شامی کے پاس سے گزر رہے ہیں وہاں کیا دعا کرتے ہوئے گزریں گے اللہم مجعلہ حج مبرورا وسعیم مشکورا وذنبا مغفورا وتجارت لن تبورا یا عالم ما فی الصدور اخرجنی من الظلماتی الان نور یعنی اے اللہ اس حج کو خبولیت والا حج بنا دے گناہ ہمارے معاف فرما دے ہماری کوشش کو کامیاب بنا دے اور تجارت کو نفع بخش بنا دے اے دلوں کے رازوں کو جاننے والے ہمیں تاریخیوں سے نکال کر اجالے میں پہنچا دے اخرجنی من الظلماتی الان نور ابھی آپ کا تواب پورا ہوا ایک بھی پھیرا نہیں ہوا نا اب کون سے کونے پہ آئے حجر احسوس سے نکلے اس کے بعد دوسرا کیا تھا رکن عراقی پھر مزاب رحمت کے بعد کون سے آیا رکن شامی یہاں پر کیا دعا سکھائی جاری ہے اے اللہ اے دلوں کے جاننے والے اخرجنی من الظلمات مجھے اندھیریوں سے نکال اندھیریوں عقیرے کی اندھیریوں سے نکال عمل کی اندھیریوں سے نکال اخلاق کی اندھیریوں سے نکال جہالت کی اندھیریوں سے نکال دنیا اور آخرت کی اندھیریوں سے نکال کدھر پہنچا الان نور اپنے محب مصطفیٰ جو نور ہیں ان تک مجھے پہنچا دے ابھی پہلا ہی پھیرا ہے کہاں کہاں مصطفیٰ کو کعبہ یاد دلارہ ہے سوچو رکن شامی پر ہے اخرجنی من الظلماتی الان نور ظلمتوں سے نکال اور انوار کی طرف پہنچانی ہے کہے اجالوں کی طرف نہیں ایک ہی اجالہ ہے حبیب کی ذات اور وہ ایک ذات تک پہنچے تو اجالے ہی اجالے ہیں انوار ہی انوار ہے اخرجنی من الدلماتی الان نور سوچی آپ پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھیں یہ دعا کرتے ہوئے رکنِ یمانی آپ کے سامنے ہیں رکنِ یمانی صدل لگاوا حصہ ہے اس کو مستجار کہتے ہیں حجرِ اسود اور کعبِ شریف کے دروازے کے درمیان کا حصہ مستجار کہلاتا ہے اور یہ اس کے عقیب میں جو حصہ رکنِ یمانی کا لگاوا ہے اس کو مستجار کہتے ہیں پہلے دروازہ ادھر بھی ایک تھا تو اب رکنِ یمانی کے پاس گزرے تو وہاں دو ہاتھ اس پر لگائیں تبرک کے طور پر استبراء کے طور پر یا ایک ہاتھ لگائیں اور اس کو چہرے پر مل لینا نہیں ہے خالی ہاتھ اس پر لگائیں بعض فقہ کرام کی صراحت یہ ہے کہ آپ ہاتھ لگا کے چہرے پر بھی مل لے سکتے ہیں تو بہرحال وہاں اس طرح سے استلام کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور وہاں دعا کرنی ہے اللہم انی اسألوک العفو والعافیہ فی الدینی والدنیا والآخر اے اللہ ہر گناہ سے تو مجھے معافیت آفرمائے ہر گناہ میرے معاف کر دے اور آفیت اور صحت کی دولت سے مالا مال کر دے دنیا میں دین میں اور آخرت میں کامیاب و بامراد بنا دے یہ دعا کر کے آگے بڑھیں گے حبیب پاک علیہ السلام ایک خاص دعا سکا ہے رکنِ یمانی اور حضرِ اسود کے بیچ میں حضرِ اسود اور رکنِ یمانی کے درمیان کا حصہ کیا کہلاتا ہے مستجاب کہلاتا ہے رکنِ یمانی کے ادھر والا حصہ مستجار کہلاتا ہے اور حضرِ اسود اور کامِ کعبہ کے دروازے کے درمیان کا حصہ ملتزم کہلاتا ہے حضرِ اسود اور کامِ کعبہ کے دروازے کے درمیان کا حصہ ملتزم اس کے بالکل اس جانب جو رکن ایمانی کے پاس کا حصہ ہے وہ مستجار کہلاتا ہے رکن ایمانی اور حضر اس وقت کے بیچ کا حصہ مستجاب کہلاتا ہے یعنی قبولیت یہ دعا کا مقام مستجار بلے تو پناہ لینے کا مقام ملتزم بلے تو لپڑ جانے کا مقام وابستہ ہو جانے کا مقام تو یہ کونے سے وہ کونے تک کا جو حصہ ہے مستجاب ہے یہاں حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ستر ہزار فرشتوں کو اللہ نے مقرر کر دیا برکار دعا عمر السلام کے جو امتی یہاں سے تواف کرتے ہوئے گزرے گئے ہیں یہاں جو دعا کریں گے وہ دعاوں پر صرف آمین کہتے ہیں مصطفیٰ کے غلام کتنے کامیاب ہیں ادھر نور آقا کا لے لیے اور آقا کے جامعہ کوثر دستے تھرستے سرفراز ہونے کے لئے معروضہ کر کے آگے بڑھتے ہیں ستر ہزار فرشتے آمین آمین کہتے ہیں تو صرف وہاں کی دعا کے لئے آمین نہیں ہے وہاں سے یہاں تک کی دعاوں کے لئے آمین ہے کیوں آخر حصے پر آ رہے ہیں جو جو کرتے آئے جاؤ تمہاری دعایں رہت نہیں ہوں گی ایک دو نہیں ستر ہزار بے گناہ مقلوق یہ امتی جو مانگ رہے ہیں ان کو عطا فرما دے مصطفیٰ کے وہ آمین آمین کہتے رہتے ہیں ستر ہزار فرشتے ہیں تو وہاں کیا دعا کرنے کی ہے ایک دعا تو وہ مشہور ہے یعنی نیک بندوں کے ساتھ تو ہمیں جنت میں پہنچا دے تو یہاں پر کیا سکاہ دارہ ابھی پہلا پھیلا مکمل ہو رہا ہے استلام کرتے وقت نسبتیں سمجھ میں آگئی کہ کتنی شان والی ہے اب پھر حضر عصبت کے خریب آرہے تو کیا سکاہ رہے یہاں اچھے لوگوں کی صحبت سے کیا ملتا ہے کہنے والے بھی یہ دعا کریں گے اے اللہ نیک بندوں کے ساتھ ہمیں جنت میں پہنچا دے جنت میں ہمیں تنہانہ ڈال دے تیرے نیک بندے ولی جو ہوں گے ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی جنت میں لے لے وَادِخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَلْ اَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارِ اے غلبے والے اے بخشش کرنے والے تو وہاں کی دعائیں مسنون اور معصور دعائیں ہیں اور حبیبِ پاک علیہ السلام نے کہا اور دعا بھی سکھائی ہے اللہم اِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَاقْتِ وَمَبَاقِفِ الْخِزِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَتِ اے اللہ میں کفر سے تیری پناہ میں آتا ہوں فقر و فاقع سے تیری پناہ میں آتا ہوں یہ کیوں ہے سرکار سکھا ہے سو دعاوں میں ہے یہ وہاں کیوں سکھا رہے ہیں یہ دعا یہ کیوں وہاں فرما رہے ہیں اس لیے کہ انسان بدقیدہ بنتا ہے تو بساوقت غربت کی وجہ سے معاشی کمزوری کی وجہ سے بنتا ہے حبیب نے فرمایا میرے گناہگار امتیوں غلاموں بے سہارا نہیں ہو اس بارگاہ میں تم دعا کرو کیونکہ یہاں فرشتِ آمین کہہ رہے ہیں یہ دعا کرو کہ اے اللہ کفر سے بچا بدقیدگی سے بچا لے اور بدقیدگی کا سبب جو بنتی ہے غربت اس غربت سے بھی بچا لے اور وہ مواقف الخزگی جس کے نتیجے میں دنیا میں بھی رسوائی کے مقامہ سے گزریں گے آخرت میں بھی رسوائی کے مقامہ سے گزریں گے تو اے اللہ تو اپنی پناہ میں لے لے کس سے وَمَوَاقِفِ الْخِزِهِ فِي الدُنْيَا وَلَا قِرَا دنیا میں بھی زلت و رسوائی کے مقامہ سے بچا لے آخرت میں بھی زلت و رسوائی کی جگہوں سے بچا لے یہ بھی حبیب پاک علیہ السلام نے دعا سیکھائی ہے پھر اس کے بعد حضرِ حصفت پر آگئے تو ایک فیرہ مکمل ہو گیا پھر حضرِ حصفت کا استلام کرنا ہے پھر ہاتھ ادھر دونوں دو ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے چہرے کے پاس ہونٹوں پر لبوں پر رکھ لینا ہے پھر اس کے بعد آگے بڑھنا ہے ایسا ہی دوسرا فیرہ ہوگا تیسرا ہوگا تین فیروں میں رمل ہے بقیہ فیروں میں رمل نہیں ہے معامل کے مطابق کرنا ہے تواف کا ساتھ ماہ فیرہ مکمل ہوتا ہے تو جملہ آٹھ استلام ہوتے ہیں ایک تو جب آپ شروع میں حضرِ حصفت کو چومنے کے بجائے استلام کیے تھے وہ پہلا استلام تھا پھر ہر فیرے کے ختم پر ایک ایک تو ساتوں فیرے کے ختم پر ایک ایک بلدہ ساتھ ہو گئے وہ ایک اور یہ ساتھ کتنے ہو گئے آٹھ ہو گئے اب اس کے بعد آپ کو مقامِ ابراہیم کی طرف بڑھنا ہے اور یہ جو سیدھا کندھا کھلا رکھے ہوئے تھے اب اس کو برابر کرنا چاہیے یعنی جو چادر کے درمیانی حصے کو آپ بغل سیدھی بغل کے نیچے سے لے کر بائیں کاندھے پر ڈال لیے تھے اس کو ٹھیک کر لینا چاہیے پھر اس کے بعد مقامِ ابراہیم کی بلکل پیچھے پہنچ کر یہ آیتِ شریفہ پڑھتے ہوئے جانا وَتَّقِدُوا مِمَّقَوْمِ ابراہِمَ مُسَلَّ یہ سب کر کے وہاں پہنچے تو پھر وہ اپنے عقیدوں کی تو میراج ہوگی وہاں پر کیونکہ وہ مقامِ ابراہیم کا اُزَّابت تھا رہے جہاں کھڑے ہو کر حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کاندھے کعبہ کی تعمیر بھی کر رہے تھے حبیبِ پاک کی جلبہ گری کی دعا بھی فرما رہے تھے تو حبیبِ پاک علیہ السلام کی نزبت بھی ہے اس کو حضرتِ خریر اللہ علیہ السلام کی نزبت بھی ہے یعنی خریرِ